ابلیس نے اگر اپنے کوئی چیلے چھوڑے میں ہے نا تو یہ چار ایک تو چار پان جو ان کے ساتھ یہ جو پہ ٹول ہے نا یہ تو پکا ابلیس کے ہی ٹولے میں سے یہ جو غلاظت اگلتے ہیں یہاں پہ وہ یقیناً ان کی گھر والے جو ہیں وہ اس کے عادی ہوں گے یہ ان کے گھروں میں بھی بیٹیوں کے اور باپ کے ماں کے جو تکدس نہیں ہوگا اگر ہوتا تو یہاں بیٹھ کے یہ اتنی گندگی نہ ہو گلتے اتنا غلاظت نہ بکتے السلام علیکم کیس بھائی رات کا انہوں کا لائف سیشن دیکھا بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو تو لیکن ساری باتیں چھوڑ کے ان کا پورا لائف سیشن چھوڑ کے جو گندگی انہوں نے کرنی تھی نا جس اخیر پہ انہوں نے پہنچنا تھا یہ پہنچے جس اتنے بلگرگانوں کا ذکر یا خدا کا خوف کرو میں یہ تیر یہ انسان ہیں یا یہ ایوانوں سے بھی بت کرنے کا سنسل انہوں کی بیٹیاں نہیں ہیں موبائلوں کو چھپ چھپ کے استعمال کرنا بچیوں کو اس چیز کی کس چیز کی تغیب دے رہے ہیں نئی نسل کو جو نہیں بھی بچے کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے کیا کرو اور اتنے گندے لاسٹ میں تو آپ دیکھیں جو جن گانوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں میں کہتی ہوں یہ اپنے انہوں کے اگر کسی اچھے خاندانوں سے آئے ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی یہ والا گند اس طرح کی اتنی غلیظ باتیں نہ کرتے ہیں اور پتہ ہے یہ کیوں کرتے ہیں جو ان کا جو لائف سیشن رات والے نا وہ لگی یہ رائے کہ اتنا طب گئے ہیں میدی بھائی کی مسکرات سے وہ ان کے اوپر پہاڑ بن کے ٹوٹی ہے لیکن اس کے ریونج میں اس کے ان لوگوں نے جواب میں یہ سب جو یہ گندگی جو کل رات کو ان لوگوں نے جو غلازت کا جو دھیل انہوں نے لگایا نا وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو اس تیز کا بہت شدید غصہ آیا ہے جو میدی بھائی کی مسکرات ہے وہ انہیں برداشت نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور یقیناً حق تو سامنے آئے گا باطل کو مات تو ہوگی اب یہی ہے کہ آپ اگر ان کا لائف سیشن دیکھیں بھائی میں بس یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی فاضد فرمائے ہر ایک کی بچیوں کی فاضد فرمائے کہ یہ واقعی میں بہت گندہ گہیں گے بھائی اب پہلے تو ہمیں ڈاؤٹ تھا شروع شروع میں آج سا ایسا یقین آنا شروع ہا لیکن اب تو میں کہتی ہوں سو کیا دو سو فیصد یقین ہے کہ یہ یقیناً گئیں گی اتنی یعنی ان لوگ کی منٹیلٹی آپ چیک کریں کہ یہ اس طرح بچیوں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں میں کہتی ہوں ان کا دل نہیں کامتا ان کی زبانیں نہیں لڑکڑ آتی ہیں یہ باتیں کرتے رہے ان کو ذرہا خوف خدا نہیں ہے اندھا کسی چیز سے تو ڈڑی جاتا ہے چلو بھئی مخالفت پہ تم لوگ اترے ہو یوٹیوبرز کو بولو جو مرضی کرو اور اب تم نے جب گندگی پہ اترے ہو تو تم نے چلو میری بھائی کو بھی وہ کہہ دیا ان کی بیوی کی ہر طرح کی کردار کشی کر لی سب کچھ کر لی چلی یہ ہو گیا لیکن تم اب اس حد تک کہ تم بچی کے لیے اتنے گندے الفاظ اتنی گندے ڈسکشن اللہ معاف کرے استغفر اللہ استغفر اللہ ان لوگوں کو باقی میں ڈر خوف نہیں ہے کسی کی بچی کے لیے کیسے خراب الفاظ یہ لوگ استعمال کریں کیسے مجھے تو حیرت ہی ہو رہی ہے کہ ان کو ایک پرسنٹ کا بھی خوف خدا نہیں ہے پتہیں کیا ہے بات یہی ہے ضمیر فروشی جو ہے نا جب انسان کا ضمیر بگ جاتا ہے نا پھر وہ اس کو باقی میں بے حص ہو جاتا ہے اس کی کوئی نہ اس کی اپنی کوئی اوقات رہتی ہے اور میں کہتی ہوں جہاں ابلیس نے اگر اپنے کوئی چیلے چھوڑے میں ہے نا تو یہ چار ایک تو چار پانچ جو ان کے ساتھ یہ جو پکا ٹول ہے نا یہ تو پکا ابلیس کی ٹولے میں سے بھائی ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی گھروں میں بھی پولٹیکس چلتی ہے آپس میں لڑائی جگڑے فسادات بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی بھی اس گندگی تک میں نے نہیں دیکھا کسی کو پہنچتے ہوئے سچ میں میں نے دیکھے ہیں بہت لوگوں کی دشمنیاں بھی دیکھی ہیں لیکن دشمنی اور چیز ہوتی ہے پتہ یہ بغز ہے اور جب انسان صرف دولت کے پیچھے بھانگنا شروع ہو جائے اور تمام چیزیں پسے پوش ڈال کے اس کو نہ اپنی آخرت کا نہ انجام کا کسی کی کوئی پرواہ ہو نہ کسی اس کو یہ پتہ ہو کہ ہماری فیملیز ہیں میں کہتی ہوں کچھ نہیں خیال آ جاتا بندہ یہی سوچ لے کہ ہمارے گھر والے یہ ان کے گھر والے نئے سیشن دیکھتے ہوں گے اور یقیناً ان پر اس کیلئے ان کو یہ برا نہیں لگتا ہو کیونکہ ان کے لئے بالکل نارمل بات ہے یہ جو غلازت اگلتے ہیں یہاں پہ وہ یقیناً ان کی گھر والے جو ہیں وہ اس کے عادی ہوں گے یہ ان کے گھروں میں بھی بیٹیوں کے اور باپ کے ماں کے جو تک لشتے ہیں نا ان کا کوئی تقدس نہیں ہوگا اگر ہوتا تو یہاں بیٹھ کے یہ اتنی گندگی نہ اگلتے ہیں اتنا غلازت نہ بکتے ہیں آپ خود اپنے اس میں آپ نے لاغ میں کہا کہ شاید یہ آج نہ بیٹھیں آپ نے دیکھا یہ بیٹھے دوبارہ لائف سیشن کیا اور اتنی غلازت انہوں نے اگلی ہے میں کہتی ہوں کہ جو بچی کے لیے یہ استعمال کر رہے تھے جو الفاظ جو یہ گانے کہہ رہے تھے کہ بول رہے تھے کہ یہ ہم بچی کے لیے گا رہے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں یہ انہیں مجھے نہیں سمجھ آتی واقعی میں نہیں سمجھ آتی کہ انہوں کو ایک پرسنٹ کا بھی ذرا شرم ہایا ہے ذرا سین کے اندر اگر ہوتی نہ یہ قسم سے ڈھوپ مرنے کا مقام تھا ان لوگ کے لیے اگر یہ یہ سوچتے ہیں ہم کیا بات کریں پر بہت اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہی بات ہے کہ امید کتامن نہیں چھوڑانا نہ مہدی بھائینے نہ ہم لوگوں نے تو سب کی دعائیں سب کی مناجات پڑھنا سب کا ان کے لیے دعا گو رہنا اور اللہ تعالیٰ سے توصل کرنا یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اب مہدی بھائی یہ جو کل ہم نے جو مہدی بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے زہرہ بہن جو ہے انہوں نے جو بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کے موں پہ ایک واقعی میں زناٹے دار تھپڑ ہے رسید کیا ان کے اوپر کہ یہ انہیں سمجھ آئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن پتہ ہے یہ جب ابھی یہ یہاں سلسلہ نہیں رکھے گا یہ کہاں جائے گا سلسلہ جب تک یہ اپنے بلکل منطق کی انجام پہ پہنچ کے اور پورا پورا زلیل نہیں ہو جاتے نا پورا پورا زلالت کا ان کا سمان نہیں تیار ہو جاتا تب تک یہ کیس سلے گا جب تک ان لوگوں کی بلکل ان کی شکلیں ابھی دیکھیں اتنی منحوس ہو رہی ہیں میں کہتی ہوں یہ شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہم لائف سیشن صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے کہ کس حد تک یہ گندگی اگل سکتے ہیں یا کس حد تک یہ جا سکتے ہیں اور ہمیں پھر لانتے دینے کا ان کو اور زیادہ مزات ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی یہ چلے جانبوچ کیا ہوں ہمیں لانتیں بھی بھیجو ہمیں گالیاں بھی دو ہمارے لئے بدعائیں کرو اور ہم دل سے بدعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیسو نابود کرے اور جانا اس دنیا میں کیا آخرت میں تو دیکھیں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ دنیا میں بھی بہت بہت ان کے ساتھ جو ہوگا دنیا دیکھے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی صحت و درستی عطا کریں آپ لوگ کے لئے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ لوگ ہمارا پرسپیکٹیو جو ہے وہ لے کر آتے سامنے پھر یہ کہ آپ ہمارے دل کی باتیں بھی سن لیتے ہیں برداشت کرتے ہیں ہم لوگ کو بھی اور پھر آپ اتنا سارا ٹف ٹائم آپ لوگ کو بھی ملا ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں نہیں جانا وہ ان لوگوں نے صرف مہدی بھائی کی کردار کوشی کیے ان کے ساتھ زیادتی کی آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کے پیچھے بھی ایسے ہی ہاتھ دو کے پڑھے نہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مہدی بھائی اور بھاوی کی جو ہمت اور صبر کو میں دعا دینی چاہیے واقعی میں کوئی اور ہوتا سچ میں وہ اتنا برداشت نہ کر سکتا ان لوگ کی بڑی ہمت ہے اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت اور صبر عطا کیا ان لوگ یہ بہت کیس خراب ہو چکا ہوتا ان لوگ گندی باتوں کے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیس میں دعا زہرہ کو مولا اپنی عزو مان میں رکھنا اس کے ماں باپ کو کامیابی عطا کرنا اور ہر ایک بچیوں کو اپنی عزو مان میں رکھنا آپ سب کے لئے تو بہت سی دعا ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آپ کی فیملی اس کو جو ہے اپنی عزو مان میں رکھے اور آپ ہمیں کہتی ہوں کبھی بھی کوئی غم نہ